موسیقی اسلام علیکم آج میں دے ریسپی کی جنگ میں ایک بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت طرح کی بریانی ہوتی ہے ویج ہوتی ہے مٹر ہوتی ہے چکن ہوتی ہے ہر طرح کی بریانی ہوتی ہے لیکن آج ہم اپنی کچن میں ایزی طریقے سے ایک بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ڈلیشن اور ذائقے سے بھرپور ہوتی ہے اس کے لئے جو ہمیں سمان چاہئے وہ یہ ہے یہ ہم نے پانچ انڈے لے رکھے ہیں یہ دیکھئے ہم نے یہ پانچ انڈے لے کر اچھی طرح سے دھو کر ہوش کر کے بوائل کر کے تھنڈا کر کے ہم نے ان کو چھل لیا ہے اور یہ ہم نے دو بوائل آلو لیا ہے اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اس کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن آلو سے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹی بڑھ جاتا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا ریڈ چھلی پوڑا اور سولٹ ڈال کے اس کو مہرینٹ کرنے لگ دیا ہے یہ دیکھئے اور یہ ہم نے پچاس گرام کے لگوک اوئل لیا ہے اگر آپ چاہے تو گھیہ میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دو اسپون جو ہے ہم نے دہی لیا ہے یہ ایک لہسون آدھا ٹکڑا ادھ رکھا اور ایک بڑا ٹماٹر کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ کچھ جو ہیں کھڑے مسالے ہیں یہ زیرہ پوڑا رہے اور یہ کالی مرچ ہے یہ کچھ نورگل میں مسالے ہیں یہ ہم نے دو بڑے پیاز لے رکھے ہیں سلائس میں کٹیں کیونکہ اس کو ہم فرائی کریں گے دو تیز پتہ ہیں دو ہری مرچیں یہ انڈوں کے مسالے میں جائے گا اور یہ جو ہے کچھ گھڑے مسالوں میں ہم نے جاویتری جائر فل پھول چکریسٹا نانیس جسے بولتے ہیں اور یہ ایک بڑی علاچی تین چار ہری علاچی اور لوگ ہیں اور ایک نورمل مسالے یہ ہلتی ہے گھرہ مسالہ پوڑا اور ہم گانش دھنیا پتی سے اور یہ ہری مرچ ہے اور یہ ہم نے چامل لیا ہے یہ ہم نے فرینڈس آدھی کیجی لگ بک ہم نے باسمتی چامل لیا ان کو ہم نے 30 منٹ کے لگ بک ہم نے ان کو بھی ہو دیا تھا ان کو دھو کر اچھے سا یہ دیکھئے چلیے اب ہم اور یہ فرینڈس ہی ہم نے فوٹ کلر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈال سکتے ہیں اس سے بریانی جیسا کلر آنے لگتا اگر آپ نہیں ڈالیں تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں فرینڈس یہ سالٹ چلیے اب ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کڑھائی رکھ دیا یہ اچھے طرح سے گھرم ہو چکے یہ دیکھیں اب ہمیں اس میں اوئل ڈالنا ہے اوئل اچھے سے گھرم جب ہو چکے تو ہمیں اس میں یہ جو ہے اگر آپ دو چھوٹ پیاز لیں تو دو پیاز لیں اگر ایک بڑھا آپ کے بس پیاز ہے تو ایک پیاز ڈال سکتے ہیں فرینڈس آپ اپنے گھر میں کونٹیٹی کے حساب سے بھی اس کا سمال لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں صرف پیاز اس کی گولڈن براؤن کرنا ہے یہ سب ہم باد میں مسالے ڈالیں گے فرینڈس یہ دیکھیں گولڈن براؤن کیا ضرق بھی اب یہ کرنا ہے اب جب تک ہم چاہوال بوائل کرنے ہم نے آدھی کلو چاہوال لیے 1.5 kg پانی بوائل کرنے دیکھیں اس میں ہمیں زیرا ڈالنا ہے 2-3 کالی مرچ کیونکہ ہمیں چاہوال چاہوال پتہ 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 کا piece پھنچ پتہ پتہ تصور پتہ اس میں ہمیں چاملیٹ کرنا ہے دیکھیں اس کے اندر یہ سپون اچھے سے چلا دینا ہے اب اس کے بعد اس کو ہمیں پکنے چھوٹ دینا ہے پیاز بھی اچھے سے گولڈن گراؤن ہو چکی ہے اب ہمیں اس کو پیاز کو اس کے اندر سب نہیں تھوڑا سا ہمیں نکالنا ہے کیونکہ ہمیں بریانی کے اوپاس ہے دانش کرنا ہے دیکھیں ہمیں زیادہ گولڈن گراؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ پیاز کا کالا گریبی میں کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں فرنس ہمیں یہ ساری پیاز جو ہے ساری ابھی نکال لینا ہے دیکھیں اب یہ جو ہم نے انڈے وائل کر کے رکھے تھے ہمیں اس کے اندر ایک کے کر کے سسو ہمیں تائی کرنا ہے یہ دیکھیں انڈوں کو اور آلو یہ دیکھیں انڈے اور آلو جو ہیں دیکھیں فرنس یہ انڈے اور آلو جو اچھے سے پھرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پھرائی کا انڈے اور آلو جو ہیں جو ہم نے ایسے پھرائی میں جو ہم نے اس میں نمک میں چھڑا ہے اس کا پچھا پن جو ہیں نپل جاتا ہے فرنس اس لیے اب ہم یہ جو ہیں کھڑے مسائلے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ دالچینی بڑی لائچی لونگ حدی لائچی تیز پتہ فرنس کلیمٹ سے کھلیمٹ سازم آگے اپنے٩ پھلائیں پٹی و فرنس سازم نیزہ کلیمٹ دہی پھنےٓ پھنچے ملے گا ملے گا تماماٹر ملے گا مچنے سکرز سکرز کے لئے ایسے اچھا ملحکا ہے کچھا ملحکا ہے ملحکا ہے ملحکا ہے دو کوئی زرز سے کچھ دیا ہے یہ سکرز ہے ملحکا ہے پھرے اپنے سفونوں سے پھرے اپنے سفون کریں کم سے کم دیس منٹ تک اچھے ان مسالوں کو بھوننا ہے میں نے ایک اسپون کے لبے بریانی مسالہ لیا ہے اس سے ٹیسٹ بڑھیا جاتا ہے زائے کا بریانی جیسا ٹیسٹ لگنے لگتا ہے اگر آپ ڈالیں گے تو بہت بڑیا ٹیسٹ لگے گی یہ بریانی ہندہ بریانی اگر آپ اسکیپ کرنا چاہے تو اسکیپ کر سکتے ہیں یہ ہے بریانی مسالہ کسی بھی برائن کا آپ لے سکتے ہیں اس میں اچھے سے ہمیں بھوننا ہے بیس منٹ تک یہ مسالے ڈالنا ہے یہ گھرہ مسالہ پوڑر یہ ہلڈی پوڑر یہ مرچ پوڑر یہ دھنیا پوڑر اور یہ ہم نے ہری مرچ اس کے اندر جو ہے ایٹ کریں گے یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے چامل میں بھی ہری مرچ بائل کرتے میں ڈالی ہے یہ ہم نے بریانی مسالہ بھی اس میں ڈالا ہے اس سے ٹیسٹی بڑھی آ جاتا ہے ہم نے مسالوں کو اچھی طرح سے بیس منٹ تک بھونیں گے جس سے ان مسالوں کا کچھاپن اور تماتا اور دہی کا سب کا کچھاپن جو ہے نکل جائے دیکھیں پھر اچھی طرح سے بیس منٹ ہو چکے اب ہمیں اس کے اندر جو ہے یہ انڈے اور یہ آلو جو اچھے سے مکس کر دینا ہے جو ہے جو ہے جو ہے چامل جو ہے اچھی طرح سے دیکھیں دیکھیں فرینڈز اب ہمیں انڈوں پر اچھے چامل چامل کے لئے لگا دی دیکھیں اب ہمیں یہ پیاز جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی فرائے کر کے جو نکالی تھی دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کے اوپر فرینڈز یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیز ایزی طریقے سے انڈا بریانی بن کے تحیار ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا سائقہ بھی بہر بڑھا تو آپ اسے چٹنی سے پیازے سے کسی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور اس کا سائقہ لے سکتے ہیں فرینڈز یہ ہم نے دھنیا پتی جو کٹا تھا یہ وہ ہے پیازے اگر فرینڈز یہ ہم نے بریانی کلر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہمیں اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دینا اگر آپ چاہیں تو اگر نہیں ڈالیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بریانی جیسا کلر جو ہے ڈیلیشیس دیکھنا لگتا یہ دیکھیں اب ہمیں اس کو پانچ منٹ کے نہیں اس کو ڈھک کر ڈھک کے سیلو آج پر دھیمی آج پر اس کو گیس پہ دم دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھوں گی دیکھیں یہ ہماری ڈیلیشیس کی چٹنی سرکی ہے پرینڈس اس سے ان دونوں چیزوں سے بریانی کا ذائقہ اور بھی زہنہ ڈیلیشیس اور ذائقہ دار بن جاتا ہے پرینڈس آپ کو میری ریسپی کیسے لگی؟ آپ اپنے کچھن میں میری ریسپی سے ٹرائے کرنا میرے چینل کو لائک کریں اچھا سا کمنٹ فیڈبیک دیں اپنے دوستوں میں ملنے والوں میں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ریسپی کو اپنے کچھن میں ضرور ٹرائے کریں ٹھائنکیو